اسلام علیکم کیسے ہو آپ صاحب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم نے پکایا بنایا ایک پکوڑا جو بہت ہی لسیس مسے دار بنتا ہے ٹیسٹی اتنا سوفٹ یہ دیکھیں ساتھ ایک ساتھ پیاز کے پکوڑی ہیں کیونکہ ہم نے پیازوں کو اس طرح سے کٹا تھا کہ وہ ایک کے ساتھ چپک جائیں اور مشکل نہ ہو بنانے میں یہ اس طرح سے بہت اسی طریقے سے بنتے ہیں اور کرسپی بھی اتنے کہ بہت انجوائے کریں یہ پکوڑے کھا کے چائے کے ساتھ دوپہر کو اور مہمان آئیں تو یہ ایک پکوڑا بنا کر دیں دیکھنا یہ ایک پکوڑا آپ کو گھر کی ملکہ بنا دے گا انشاءاللہ اور اس طرح سے یہ بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں ایک بھی اسی طرح سے کھایا جاتا ہے سردیوں میں انجوائے کریں یہ ایک پکوڑا بنا کر ساتھ رائیتہ چٹنی کیچپ چلیں آئیں بناتے ہیں اپنی ویڈیو کو امیدہ کے آپ لوگ ویڈیو کو پورا باج کریں گے دیکھیں ہماری ویڈیو رحمان الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں ایک پکوڑا جس کے لیے ہم نے یہ بیسن لیے اور پیاس یہ مرچ مسالے جو ہم سارے ڈالیں گے اس میں وان سپون سرخ مرچ وان سپون کوٹی ہوئے مرچ وان سپون سکا دھنیا وان سپون کوٹا ہوا زیرہ اور سکا دھنیا وان سپون سیرہ کسوری میتھی نمک یہ ساری چیزیں یہ پیازوں پیازوں کے پانی میں ہم ان کو فرائی کریں گے ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی اس میں ڈال دیں گے ہم اب میں ڈالوں گی اس میں یہ سبس دھنیا مرچ مسالے میں نے ڈال دی ہے سبس دھنیا ڈالوں گی جو میں نے چھان کے رکھ رہی ہے ایک پیادی ہماری ویسن کی ہے پیازوں کا پانی ہے جو پیازوں کو میں نے دھویا ہے ایگ پکوڑا بنانے گی اب ہم ان کو چھیل لیتے ہیں انڈے ہمارے اُبھل چکی ہیں انڈوں کو کٹ لیتے ہیں ان کے پیس بنائیں گے ایک ڈال کے چار پیس بنائیں گے ہم کیونکہ پکوڑوں کی وجہ سے بچے انڈے بھی کھا لیتے ہیں یہ چار پیس بنائیں گے ان کے ایگ پکوڑا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس طرح سے رکھتے جائیں گے ان کو کیونکہ زردے بھی ان کی ساتھ ہی رہے اس طرح سے ہمارا اتنا ہونا چاہیے ایسے ہیں ایگ کو رکھیں گے اس کے اندر اور اس کے اوپر ہم لپیٹ دیں گے اس طرح سے ہم اپنے سارے انڈوں کو اس طرح سے کوٹ کر لیں گے بیسن اور پیاس سے کیونکہ اس میں ہم نے علو نہیں ڈالا بیسن ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے اور بلکل اس طرح سے کر لیں گے اور بڑے لسیز کرسپی ہمارے یہ پکوڑے ایگ پکوڑا تھیار ہوگا ایگ پکوڑا انڈا پکوڑا دیں اس کو اندر اور اوپر سے کر دیں اس کی کوٹنگ اس کے اندر اور کنک internationalین ایگ پکوڑا انڈا پہنdio ایسی طرح سے گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم ڈالتے ہیں اس میں اپنے ایک پکوڑا ایک پکوڑا کو ڈال دیں گے آستہ سارے رکھ دیں گے ہمیش میں ہم پلٹیں گے کیونکہ ایک سائیڈ سے ہمارے پک جائیں یہ بڑے کریسپی آپ گھر میں بنانا پھر پلٹ دیں گے سب کو zdeے رکھیں گے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب اسے نکار لیتے ہیں ایگ پکوڑا باقی کے بھی ڈال لیں گے ہم اب اسے ہمیں گے اب اسے ہمیں گے ایگ پکوڑا بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں جو بہت ہی ڈسیس مزیدار بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اندر سے مزید ہیں ہمارے زائکے دار ہات چیز پک چکی ہے ایگ پکوڑا ہمارا اتنا مزیدار بنے ہیں اس طرح سے بچوں کو بنا کر دیں بڑوں کو بنا کر دیں ساتھ ایگ بھی کھا لیں گے اور ایگ پکوڑا بھی انجوائی کریں گے کرسپی ٹیسٹری مزیدار ایگ پکوڑا تیار ہو چکے ہیں جو بچی انڈیا نے کھا تھے اس طرح سے وہ انڈا بھی کھا لیں گے اور یہ ویسے بھی کھانے میں بھی بڑا لذیذ مزیدار ساتھ بنائے چٹنی حمیدہ کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا اب دیں ہمیں اجازت ملیں گے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ